چھت سنگ پر آج نیتی کی تصویر کیا ہے کہ چھت سنگ چناو میں نئے نیم صحیح ہے آج ہم نے آپ سے جانے کی کوشش کی اور آپ کے جواب بھی کہتے ہیں کہ یہ بلکل درقنار کرنے والی بات ہے تیس پرتیشت لوگوں نے سہمتی دیت ستر پیسے دینے سے نکار دیا ایسے میں چھت سنگتھن کیسے مجبوط ہو چھت راج نیتی کیسے مجبوط ہو محیپال جی آپ کو سجاؤ جی میں میرا جو سجاؤ یہی دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی آگاوی چھت سنگ چناو ہے یہ بہت سپسٹ ہے کہ ہم بلکل سپسٹ چیزیں ہیں میں کانگزی طور پر بات کرنے والا آدمی ہوں میں ہوا میں ان کی ترے بات نہیں کرتا کسی بھی آنکڑے کو جو بکت کا میں جلدی بتائیں جو یہ جو چیزیں ہیں جو لنگوں کی جو شفارش ہیں ایک طرف آپ پانچ جاروں پر خرچے کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے جو چھت سنگ چناو جب راستانیوشنگ چھت سنگ چناو کی بات کرتے ہیں تو ایک سے ڈیڑھ کروڑ پر ایک پرتیار سے خرچ کر رہا ہے سوال یہی ہے کہ جس طرح کا خرچہ ہو رہا ہے ہم یہ ہم سکشم تر سے ملے بھی تھے تو ہم نے یہ ہی مانگ کی تھی ہماری ایس ایف آئی کی یہ ہی مانگیں کہ جو بھی چھت سنگ چناو وہ پانچ جار کے خرچے میں ہو لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پر پانچ جار سے باہر نکل چکے ہم آج بھی ہی مانگ کر رہے ہیں کہ آنے وال جو چھت سنگ چناو ہو جو لنگ دو کی شفاری سے اس کے انشار چنا ہو پوسٹر لنگ دو منا کرتا مجبوط ہو سکتی ہے چھتر راج نیتی نگندر جی آپ کا کیا سجاو ہے دیکھئے چھتر راجتی کو مجبوط کرنے کا جو سب سے بڑا کمجور کرنے کا جو سب سے بڑا کاران جو ہے وہ سرکار کی بھومی کا ہے اور سرکار کے بعد جو ہے وشدہلے اور کالجوں کے جو پرشاشن ہیں ان کی بھومی کا ہے نشیو ترپ سے اگر ہمیں چھتر راجتی کو مجبوط کرنا ہے تو چھتر سنگٹھانوں کو ہر اس نیم کے خلاف ایک جوٹ ہو کر مجبوط کرنا پڑے گا جو کی ان کے لوگتانتر کا دیکاروں کے اوپر چوٹ کرنے والے ہیں دوسری اور وشدہلے پرشاشن اور سرکار کو بھی جو ہے لوگتانتر کی پہلی پارشاہ لگیئے سکاراتمک روک سے یوگدان دینا ضروری ہے جس طریقے سے ان کا چہرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے لگاتار وہ جو ہے چھتر راجتی کو کمجور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرا تو ماننا ہے کہ جس طریقے سے سرکار کا روای ہے سرکار چاہتی ہے کہ چھتر راجتی کو مجبوط بنانے کیلئے کیا کوشش کر رہا ہے اور سرکار کے ساتھ ملکے کیسے کام کریں چھتر راجتی مجبوط جب ہی ہوگی جب کیمپس میں شیکشک ماہول بنے گا شیکشک ماہول بنے گا مددو بے بات ہوگی سٹوڈینٹ لیڈر جو آئے گا اس سے باتچیت کرنی پڑے گی وہ کم سے کم کولیج میں آئے جیدہ جیدہ کولیج میں آئے گا اس سے باتچیت کرنی پڑے گی آپ کس ویجن پر کس مددے پر چھتر سنگ کا چناؤں لڑنا چاہتے ہو آج پوری دیش کی راجتی ویجن پر ہو چکی ہے ہر گاؤں سوال پوچھے جاتے ہیں جن پردنیدیوں سے ویسے ہی کیمپس میں ویجن پر راجنیتی ہونی چاہیے کیمپس میں ہر مددہ اٹھنا چاہیے کیمپس میں کیوں نہ راشتی ویشو پہ بھی بات چیت ہونی چاہیے کیمپس کے ستانی مددوں کے ساتھ ساتھ اور جب جاتے یہ ہے تصویر یہ ہے تصویر چلیے کنکلوزن کمنٹ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں چھوٹا ساتھ میں ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں تو سنکر جی کہہ رہے ہیں کہ یہ پرتی اتتر کیلئے سمیں نہیں ہے میرے پاس میں آپ سے کنکلوزن کمنٹ چاہ رہا ہوں اس پوری تصویر کے بیچ میں کوئی پہلو چھوٹ گیا ہے جو کہیں نہ کہیں چھتر راجنیتی کو ورطمال میں کمزور کر رہا ہے دیکھیں سب سے زیادہ کیا ہے کہ جب سے یہ گلوبلائیزیشن کا دور آیا ہے تو بہت سارے آیاں ایسے ہیں جو نئے کےول سماز کو پرباویت کر رہے ہیں وہ ویدیارتی کو بھی پرباویت کر رہے ہیں اور ایک ایسرکشت محول ہو گیا ہے ویدیارتی کو جوب کی سیکیوریٹی نہیں ہے اس لیے وہ بھی کوئی ایک صحیح دیشا نہیں پکڑ رہا ٹھیک ہے اور ویسوہ ویدیال ہے جہاں ہیں سپیسلی سرکاری ویسوہ ویدیال ہے ان کے پاس سنسادنوں کی کمیہ اسے دور میں جب پولیٹکس کو کریئر کے روپ میں دیکھا جاتا ہے وہاں پر ہم کمزوریوں کی بات کر رہے ہیں دیکھئے پولیٹکس کریئر ہے لیکن پولیٹکس کریئر کتنے لوگوں کے لیے سوال یہ ہے کہ ویدیارتی صرف پولیٹکس کو کریئر بنانے کے لیے ویدیارتی نہیں مانتا یہ تو ایک باد کا آیام ہے کہ اس کی ایک دشاراجنیتی کی طرف جاتی ہے ہاں یہ جہی ہے کہ ہائر ایڈیوکیشن میں جب ویدیارتی آتا ہے تو اس کا سوچ بستریت ہوتا ہے اور وہ ڈھولپ ہوتا ہے چلی ہے ہماری تصویر سامنے ہیں اور یہ چرچہ ایسی ہے جو اور لمبی چل سکتے ہیں لیکن وقت کی پابندیاں خلال رکھنے کا اشارہ کر دیں ہیں آج اتنا ہی سبھی مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سب اسی امید کے ساتھ ادھا چاہتے ہیں کہ آنے والا کل سب کے لیے آج سے بہتر ثابت ہو